اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسمہ خان گرومی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں وانگا بورڈر پر یعنی پاک بھارت سرحد پر ناظرین یہ وہ مقام ہے جو بھارت کے شہر امرت سر کو پاکستان کے شہر لاہور سے ملاتا ہے اور آج ہم آپ کو لائیو مناظر دکھانے جا رہے ہیں یہاں پر ہر روز منقر کی جانے والی جو پچم اتارنے کی تقریب ہے اس کے لائیو مناظر آج ہم آپ کو دکھائیں گے ناظرین ہر روز بلا ناغا تین سال کے تین سو پیسٹ دن یہ تقریب جو ہے وہ منقر کی جاتی ہے سردی ہو گرمی ہو بارش ہو چاہے کیسا بھی موسم ہو یہ تقریب کسی حال میں التوا کا شکار نہیں ہوتی ہے ہر روز چھے بجے یہ تقریب جو ہے دونوں طرف یعنی سرد کے دوسری پار بھی یہ سین ٹائپ پر منقر کی جاتی ہے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ میرے سر پر ہے اور ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے حبس بہت زیادہ ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ تقریب دیکھنے کے لیے آج یہاں پر موجود ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اردگرد جو لوگ ہیں وہ کتاروں پہ کتاریں بچے مرد اور خواتین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہ تقریب دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں اور گیٹ میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ جو ہے وہ پرین کے بعد کھولا جاتا ہے اور اس کے بعد جو دونوں جو کمانڈرز ہیں پرین کمانڈرز وہ آپس میں ہاتھ میں لاتے ہیں یہ تقریب جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں بہت شاندار لگے گی اور یہ بہت پروکار تقریب جو ہے آج اس کے لائیو مناظر آپ دیکھ سکیں گے ناظرین سب سے پہلے آج ہم آپ کو دکھائیں گے رہرسل جو کہ پریڈ کرنے سے پہلے جو رینجرز کرتے ہیں اپنی ایک تیاری کے جس مرحلے سے گزرتے ہیں اور تیاری کے دوران ان کا جو شو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ان سے بات کر کے ان کے احساسات ان کے جو محسوسات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر جو شائقین اس تقریب کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ان کے جو شو خروش کو بھی آپ تک پہنچائیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا آئیے بیرے ساتھ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ان لوگوں کے درمیان جو یہاں پر جو ہے وہ اس تقریب کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور بڑا جو شو خروش دیکھ رہے ہیں ہم السلام علیکم جی والیکم السلام کیا نام ہے آپ ادنان ادنان کیسے آپ اللہ کا شکر یہ تقریب آپ کتنی دفعہ دیکھنے کے لیے آجتے ہیں یہ کوئی چھ مرتبہ دیکھنے آجتا ہوں آپ کو یہ بہت پسند ہے مجھے لگتا ہے یہ بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں بچے بھی ساتھ ہی آتے ہیں بچوں کو بھی پسند ہے بچے زد کر کے آتے ہیں یا آپ ان کو جو ہے وہ دکھانے کے لیے 75% مجھے شوک ہے 25% بچوں کو شوک ہے 25% بچوں کو شوک ہے ابھی کیسا جو شو خروش آپ محسوس کرتے ہیں جب آپ یہ تقریب دیکھتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان ہم کھڑے ہوتے ہیں بڑا ایک اچھا سا در پہ ہونے کے جو محسوسات ہیں وہ بلکل دیکھو وہ ایک الیدہ ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی بہت چک لیا سلام علیکم سلام علیکم ایسے ہو بٹا ٹھیک ہوں یہ کتنی دفعہ یہ تقریب دیکھنے کے لیے آ چکے ہو ایک بار ایک بار آ چکے ہو کیا اچھا لگتا ہے اس میں سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں آتا ہے پرےڈ دیکھنے میں پرےڈ دیکھنے میں پرےڈ بہت اچھی لگتی ہے ہاں جی تو بڑے اوکرے کیا بننا چاہتے ہو فوجی فوجی بننا چاہتے ہو یہ پرےڈ دیکھ کر آپ کے دل میں جو ہے وہ اس کا خیال ہے یا آپ بچپن سے ہی چاہتے ہو کہ آپ fabulous بچپن سے بچپن سے چاہتے ہو فوجیوں کی کیا خاص بات کیا خاص بات لگتی ہے کیا اچھی بات لگتی ہے کیا فوجی بننا چاہتے ہیں ناظرین اب ہم آئے ہیں دوسری طرف اور یہاں پہ میرے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ لوگوں کا رش ہے اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں یہ تقریب دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور روز ہی ایسا رش دیکھنے میں آتا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اسلام علیکم جی ایسے آپ نام کیا آپ علی آپ کتنی پہلی بار آئے ہیں یا پہلے بھی آ چکے ہیں آپ کو یہ تقریب بہت پسند ہے جی جی ایسا ہی ہے اچھا لگتا ہے انڈیا پاکستان آمنے سامنے ہوتے ہیں ان کے لوگوں کا کلچر بھی پتہ لگتا ہے ہم لوگوں کا کلچر بھی پتہ لگتا ہے آپ اپنے چھوٹے سے بیبی کو بھی لے کر آئے ہیں جی جی بلکل ایسا ہی ہے کہ ابھی سے یہ جذبہ پیدا کیا ہے پاکستان کے محبت کا آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے ہمانا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے لوگ ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن جب ہم لوگوں کی دیکھتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے ہمارے جیسے ہی لوگوں ہمارے جیسے ہی لوگوں ہیں بس ان کا تلیچنڈ ڈیفرنٹ ہے بیلکل ایسے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ ہیں اور جو ہے وہ ویلچئر پر موجود ہیں یہ بھی یہ تقریب دیکھنے کے لیے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ آپ یہ تقریب دیکھنے کے لیے ہیں یہ تقریب دیکھنے کے لیے ہیں کچھ دن چھوٹیوں کے لیے ہیں کچھ دن چھوٹیوں کے لیے ہیں کچھ دن چھوٹیوں پر آئیں برطانیہ سے برطانیہ سے آئیں آپ اچھا یہ تقریب دیکھنے کے لیے سپیشلی آپ نے کہا کہ میں یہاں پر جاتا ہوں آج ایسا لگ رہے ہیں میرا ملک ہے مجھے سے اچھا لگے گا ملک ہے آپ اپنے ملک کو مس کرتے ہوں گے یاد کرتے ہوں گے بلکل ہر ایک ساتھ چکر لگاتا ہوں ہر ایک ساتھ آتا ہوں یہاں پر اللہ کی رحمت رستہ دار ہے ملک ہے ہمیں امدردی اس ملک سے کیونکہ ہم جب چھوٹی چھوٹی تھی جب پاکستان بناتا ہمیں پتا جس دور سے ہم گجرے ہمیں پیارے تھے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے چور سے بچائے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس ملک کو آباد رکھے شاد رکھے بہت شکریہ جی کیسے ہیں آپ کیسا لگ رہے ہیں یہاں پر آکر دوسری دفعہ آئے ہیں پہلی دفعہ دوسری دفعہ آئے ہیں جی جی دوسری دفعہ کیوں آئے ہیں پسند آئی تھی پہلی دفعہ پہلے بہت پہلے آئے تھے اس لیے جی جی بالکل سارے امی بہن کھالا ویر سارے جی جی پہلے بھی فیملی کے ساتھ ہی ہے پہلے بھی فیملی کے ساتھ ہی ہے سام لے کم بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کیا اچھا ساتھ ہے آپ ججباتی کتی دفعہ ہیا ہے دوسری دفعہ ہیا ہے یہ میرا بہت اچھا لگ رہے مجھے بہت اچھا لگ رہے بہت اچھا لگ رہے ناظرین یہ تقریب دیکھنے کے لیے سی او ایڈوکیشن گجراوالا بھی موجود ہے یہاں پر ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور اپنے تو ازادی کا بھی یہاں پہ آگے احساس ہوتا ہے کہلے تو ہمیں ازادی کا احساس نہیں ہوتا ازادی کا احساس ادھر آگے اور جذبہ جو ہے بلکہ آج ہم یہاں پہ چارج ہونے ہیں اور جیسے ہمیں پاکستان کی ویلیو کا ادھر آگے پتہ چلتا ہے ازادی کی نعمت ہے اور بچوں کا جذبہ ہمارا ولولا لوگوں کی محبت اقوت اور میں آخر میں یہی کہوں گا پاکستان زندہ بات پاک آرمی زندہ بات بہت خوشی سے نارے لگا ہے میں تو کہوں گی سب کو لگانا چاہیے لیکن یہ لوگ نہیں لگا رہے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں ان کو دکھانا چاہیے کہ ہمارے دل میں کتنا جذبہ ہے تو یہاں کے لوگ بلکل تھندے ویٹے ہیں ان کو چاہیے نارے لگے ان کو دکھائیں کہ ہم پاکستانیہ میں کتنا چلون ہیں آپ کتنی دفعہ چکے ہیں میں یہاں پر تھرڈ ٹائم آئی ہوں بہت زیادہ پسند ہے ہاں آج سنڈے تھا ہم اس لیے کہ آج کا بھی ان کا لوگوں کا جذبہ دیکھیں نہیں یہ میرے ساتھ نہیں میرے ساتھ یہ ہے میں بھی اچھا فیل کر رہا ہوں اچھا ماما کے ساتھ نہیں پسند ہے میں میرا بھی اچھا لگ رہا ہے کیا نام ہے منہل بہت مزاہ رہا ہے نہیں پسند ہم آئی ہوں تو آپ کی کیا اس وقت فیلنگز ہیں کہ آپ پاکستان انڈیا بورڈر پر موجود ہیں مزاہ رہا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ دل کرتے ہیں بار برنکی اچھی جگہ ہے مزاہ رہا ہے آپ کیا ساتھ کاملے کا شکر ٹھیک ہے پہلی دفعہ ہی ہے پہرس ٹائم آئی ہوں آپ نے اس لکھین کا بہت سنا ہوگا بہت شاندار تکیل کو ہاں بہت ابھی تو بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ کیسی ہوگی کیا ہوگا بہت مزائے گا تو بہت اچھا لگ رہا ہے در آکے آپ لاہور سے ہی ہے؟ نہیں ہم ادھر چکوال سے آیا ہے چکوال چکوال سے بہت مزائے گا ہم سیکنڈ ٹائم آئے ہیں دوسری دفعہ ہوں بہت انجوائے گا پہل دفعہ آئے تو پھر دل کر رہا تھا کہ جائیں بہت مزائے گا آپ کہاں سے ہیں؟ لاہور سے ہی؟ اسلام آباد سے اسلام آباد سے اسلام آباد سے جب آپ لاہور آئیں گے آپ یہ تقریب دیکھ لیں گے؟ جی جن میں رکھ کے آئے تھے کہ ویک کبھر سے ضرور دیکھیں گے آپ لین بنا کے آئے تھے بہت مزائے گا اللہ پاک پاکستان کو سادہ سلامت رکھیں ہمارے پاکستان کو آمین یہ ہے وہ تا قیامت ہمارے ملک کو شاد رکھے آباد سے ناظین آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بہت دور دور سے لوگ یہ تقریب دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور نہ صرف دوسرے شہروں سے بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی یہاں پر لوگ یہ تقریب دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سپیشل گیسٹ جو کہ یہاں پر ابو ذہبی سے آئے ہیں اور یہ تقریب دیکھ رہے ہیں سلام علیکم میرا نام آمیر ہے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ ابو ذہبی سے یہاں پر آئے ہوں لاہور وزٹ کرنے کے لیے اور میں وہاں کی جو اپیشل نیوز ایجنسی ہے وہاں اس میں پاکستانی جنرلسٹ یعنی آئم دا اونلی پاکستانی جنرلسٹ اس میں میں کام کر رہا ہوں اور میں ایکزیکٹ یس ایکزیکٹو ایڈیٹر اور وہاں کا یعنی یہاں کا جو جذبہ اور جنون جو ہے وہ مجھے کھینچ کے ادھر لے کے آیا ہے اور اپنی دھوپ میں بھی یہ جو گانے ہیں کومی نغمے ملی نغمے ہیں ان سے جو ہے وہ مجھے بھول گیا ہے کہ یہاں پر دھوپ ہے بلکل بلکل اپنایت کا احساس اور بہت مزہ آ رہا ہے میری فیملی انجوائے کر رہی ہے اور ہمیں نیبرنگ انڈیا کو بھی دیکھنے کا جو ہے وہ محقہ ملنا ہے اتنا قریب سے آپ پس ٹائم آیا ہے آپ سوری پس ٹائم آیا ہے نہیں آفر سکس ٹیئر آفر سکس ٹیئرز پہلے بھی یہاں پر آئے تھے یہی پہتے ہیں بھاگا بھاڑی پہلی دھتا ہے بھاگا بھاڑی پس ٹائم بھاگا بھاڑی پس ٹائم جی دے ہیں اور یہ امیزنگ ایکسپیرینس ہے یعنی انفرگیٹیبل ہے اور وانس انہا لائف ہے یہ بعد میں آتے ہیں یعنی آتے ہیں لیکن یہ اس کو فولی انجوائی کریں آپ کوئی سجیشن اگر دینی ہے تو ان سے ہاں میں جب ہی آپ آئیں گے آپ کے دیکھنے ضرور آئیں گے آپ کچھ نہ مزا رہے ہیں بلکل بلکل اور میری یہ ایک چھوٹی سی سجیشن ہے کہ یہاں تھوڑی سی اور فیسیلیٹیز ہونی چاہیے اٹ لیسٹ یہ کورڈ ہو جائے کیونکہ یہ لوگ بیٹھے ہیں اور فین جیسے ہمارے ہمسایہ ملک والوں نے تو لگائے ہیں ہم نے بھی لگائے ہوئے ہمارے بھی لگے ہوئے نہیں کہاں لگائے ہوئے نہیں یہاں پر ہونا چاہیے جہاں پبلک بیٹھی ہوئی ہے وہاں ہونا چاہیے باقی ملکی محبت ہے باب ازادی پہ آئے ہیں رینجز جو پورسیز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور کامیابی پاکستان کو بس جاتے ہوں گیا بہت زیادہ یقین جانی ہے پاکستان کی محبت بھی جو ہے خیانچ لائی ہے لیکن وہاں پر بھی میں ایز ایمبیسیڈر آف پاکستان وہاں کام کر رہا ہوں کیونکہ میں جنرلسٹ ہوں تو مجھے اپنے ملک کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور وہاں ایو ای کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو میں میں ایز ایسیڈر وہاں پر ہوگے مجھے تینیر سے میں وام ہے ایمیرٹس نیوز جنسی وہاں پر رہتا ہوں آپ پاکستان کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں بالکل یاد کرتا ہوں میں پریویسلی آئی بھرکت جیو آئی بھرکت دون نیوز ٹی وی ریڈیو پاکستان تو یہ سب انسٹیوشن کی بدولت ہی میں میں ایک چیز بتانا جاتا ہوں نو میٹر وی آر پاکستان بھی آل پاکستانیز کن نیوز بی نوٹ پاکستانیز بھی آلوز پاکستانیز ویریوری آر مریم نام ہے آپ کا کیسا لگ رہے آپ کو بہت اچھا بہت اچھا لگ رہے مسا رہے ہیں جی بہت اچھا ابھی پریٹ بھی ہوگی جی ملے آپ کو ابھی ریجرز پریٹ بھی کریں گے ایک دفعہ کہہ دو پاکستان 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 زندہ بھار پاکستان زندہ بھار کیسے ہو آپ کھی کھی کو مزا آرہے جی مزا کرو انسائے کرو پاکستان زندہ بھار ناظرین آپ نے دیکھا کہ لوگ بہت دور دور سے یہ تقریب دیکھنے کے لیے آئے ہیں نہ صرف مختلف شہروں سے بلکہ مختلف ممالک سے بھی یہاں پر لوگ یہ تقریب دیکھنے کے لیے سپیشل ہی آئے ہیں کیونکہ یہ تقریب جو ہے نہایت پروکار اور شاندار انداز میں جو ہے وہ منقل کی جاتی ہے ہر روز یہی جوش و جذبہ جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے میرے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ لوگوں کا رش ہے اس وقت کراؤڈ جو ہے وہ پل ہو چکا ہے اور ابھی تقریب شروع ہونے والی ہے یعنی پریڈ کا جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے ابھی آپ جو ہے وہ پریڈ کو انجوائے کریں اور اس تقریب سے لطفہ دوزو ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میجر ساد ٹو آئی سی واگا وینگ سے ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا روزانہ یہ جو جوش و خروش ہے وہ ایسے ہی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ہر روز بلا ناغہ یہ تقریب جو ہے وہ منقل کی جاتی ہے سلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں میجر سام الحمدللہ آپ قریب سے میں ٹک ٹک اللہ کا شکر میجر سام میں بہت زیادہ جوش و خروش دیکھ رہی ہوں بڑے تانتہ بندہ ہوئے یہاں پر لوگوں کا تو کیا یہ روز روز اتنی ہی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں بلکل کیونکہ آج کل ویسے بھی آلیڈیز ہیں اور تو لوگ اسی تعداد میں آ رہے ہوتے ہیں ہمیں سم ٹائمز لوگ جو ہوتے ہیں یہاں پر بلگے ایک 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 ساری میرے دوز وہ وہ نہیں بولنا یہاں پہ نا کچھ چیزیں جو ایلیمنٹ کرنی پڑ جاتی ہیں تو آج بلکل یہاں پہ لوگ اسی روٹین میں لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور اسی تعداد میں آتے لوگوں کا جو شو خروش ہوتے ہیں وہ قابل دید ہوتے ہیں یہاں پہ اور آپ جب بھی آئیں گے یہاں پہ ویکنڈز پہ ویک ڈیز میں لوگوں کا جو شو خروش جو کی تعداد ہوگی آپ کو ہمیشہ سٹیڈیم یہاں پہ فول ہی ملے گا جو رینجلز ہیں وہ یہاں پہ تقریباً روزانہ ہی ایک طرح کی پریڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی طرح سے تقریب ہوتی ہے تو ایسی کیا چیز ہے جو ان کو اس جوش و جذبے پہ آمادہ رکھتی ہے ان کا جوش و جذبہ ایک تو انہوں نے یونیفارم پہنی ہے اور پریننگ کا حصہ ہے ان کا یہ کہ وہ پریڈ کریں گے یہاں پہ یعنی آپ کے خیال میں یہ یونیفارم پہنتے ساتھ ہی یہ جذبہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے بالکل یونیفارم پہننے کے بعد سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے سامنے جو بریل کر کر رہے ہوتے ہیں پریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اندرونی ایزا پاکستانی ایزا سولجر ان کے اندر ایک الگ سجوش جذبہ آتا ہے وہ انشاءاللہ بھی آپ پریڈ کے اندر دیکھیں گے کیا جوش جذبہ ہوتا ہے ان کا میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ کچھ وام اپس بھی چل رہے ہیں رینجرز کے اس سے پہلے یہ وام اپ کرتے ہیں اور کیا تقریب سے پہلے ان کی کیا تیاریاں ہوگی جو پریڈ سے پہلے بیسکلی ایک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے کیونکہ اس لیے وہ وام اپ لازمی ہے وام اپ اور سٹریچنگ کرتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی ان کو کوئی فیزیکلی پرولم نہ ہے تو اس سے پہلے سٹریچنگ وام اپ کرتے ہیں اچھا وام اپ کے بعد تو اچھی پریڈ ہوگی فلکل ہمیں آپ لے کے چل رہے ہیں ان کے پاس رینجرز سے ملاقات کرانے کے لیے جی ناظرین چلیے ہمارے ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ رینجرز کس طرح سے وام اپ کر رہے ہیں پریڈ کی تیاری کر رہے ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے کہ ایک پریڈ سے پہلے وام اپ کرتے ہیں سٹیچنگ کرتے ہیں تو اس کی یہ ایک سائز وغیرہ کر رہے ہیں آپ پہ اس کے علاوہ کیا کیا تیاری ہوتی ہے یہ کافی ٹرینڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ کافی مشکل پریڈ ہے جس طرح سے کر کے ہم نے خاص اور پر یہ اس کے جو مناظر پہلے بھی دیکھے ہیں تو یہ خاصی مشکل سی جو ہے وہ پریڈ ہے بالکل اس سے علاوہ ہم ڈیلی ان کی صبح رہیرسل کرواتے ہیں دن میں ایک سے دو تین رہیرسل کرتے ہیں یہ صبح کے ٹائم پہ صبح چھے سات بجے تو اور یہ ویسے بھی پریڈ جو ہے نائیٹین فٹی نائن سے چلی ہی آرہی ہے تو یہ آرہی ہے اور سوہ کے ٹائم پہ رہیرسل کرتے ہیں ساری کوڈنیٹیڈ رہیرسل ہوتی ہیں اور شام میں رہیرسل کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد پریڈ کرتے ہیں آپ ہمیں پریڈ کمانڈر سے ملوائیے تاکہ میں ان سے مزید معلومات جو ہے وہ حاصل کروں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پریڈ کمانڈر موجود ہیں کیا نام ہے انساں اسپیکٹر ناسر اسلام علیکم جی بھالکشپرام کیسے آپ ناسر صاحب کس طرح سے آپ یہ جوش و خروش جو ہے وہ منٹین رکھتے ہیں جب خاص طور پر ایک روایتی حریف آپ کے سامنے ہوتا ہے جی جی بلکل جوش و خروش تو ماشاء اللہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمان کے خون میں جوش و خروش ہوتا ہے اور اپنے ملک کا پیار ہے یہ اپنے ملک سے محبت ہے یہ اور یہ محبت ہمارے اندر ہے تو پھر جوش و خروش ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہے گا اور رہتا ہے جب آپ خاص طور پر ہاتھ ملاتے ہیں روایتی حریف سے تو اس وقت آپ کے محسوسات کیا ہوتے ہیں کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں وقت ہم دیکھیں فرینڈشپ ہے ہماری ہم ہر سٹیپے یہی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں کچھاتے دوستی ہے لیکن وہ دوستی کے اگر آپ محول میں بات کرے تو میں دوستی کے ساتھ شیک اینڈ کرتا ہوں لیکن جب اگر کوئی دشمنی ہے جو اپنے ملک کے لیے ملک سے آگے تو کچھ نہیں ہے جب جنگ کی صورتیں آلوگی تو تب جنگ کی صورتیں آلوگی پہلے میرا ملک ہے اور اس کا دفاع ہے میرے لیے عام روٹین میں ہم دوست ہیں دوستوں کی طرح عام روٹین میں بلکل وہ ہمارے نیبر ہیں ہم ہر کسی کے ساتھ اچھے مسائیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں لیکن اگر جنگ ہے تو پھر سب سے پہلے میرا ملک ہے تو آپ یہ جو اپنی جو پوری ٹیم ہے اس کو ٹریننگ دیتے ہیں تو سولہ لوگ جو ہیں ان کو آپ نے ٹرین کرنا ہوتا ہے تو ٹریننگ کا سیلیکشن کا طریقہ کار دیا ہے جی ان کی سیلیکشن جو ہے بیسکلی ہماری اکیڈمی سے ہوتی ہے جو ان کا کریٹیریہ رکھا ہوا ہے ہمارے پاس تمہام لڑکے جو ہمارے سکس فائیو سکس پلاس ہیں سکس فائیو سکس سکس ہیں اور ان کی وہ بیڈی جو سیلیکٹر ہے وہ دیکھا جاتا ہے ان کی فیزیکل فٹنز دیکھی جاتی ہے جی سب سے آئیٹر ہے جو ٹریننگ کے طرح جب اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہی سے ہم ان کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر یہاں پہ ہمارا جو ہرٹ کے ٹریننگ کا سیشن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا صبح کے روٹین ہے وہی صبح نماز کے بعد ہم ان کی پیٹیو کرواتے ہیں رننگ کرواتے ہیں اس کے بعد ہماری جو ٹریننگ کا سیکشن وہ شروع ہو جاتا ہے روز مرا جو نئے لڑکے ایڈ ہوتے جاتے ہیں وہ ان کو ساتھ ساتھ ہم ایڈ کرتے جاتے ہیں کیونکہ یہ ساری ٹیم میں مختلف لڑکے پرانے بھی شامل ہوتے ہیں اور نئے بھی شامل ہوتے ہیں یہ ٹریننگ میں کیا سپیسیوک ٹریننگ دیتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے فٹ ہیں بس یہ واگا کے مطلب جو بیسیک ٹریننگ کا اس میں تو وہ جو ایسے آپ کو پتا ہے اس میں وہ ان کا ویپنز کی ہوتی ہے انڈلیگ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس گراؤنڈ کی مطلق ہوتا ہے لیکن جب یہ واگا آ جاتے ہیں تو پھر ان کو جو واگا کی پریڈ ہے اس کے مطلب ہم اس کو سکھاتے ہیں تو اس کے علاوہ ان کی ڈائٹ جو ہمارے کمانڈر ہیں ان کی طرف سے کیونکہ یہ ان کی جو باڈی ہے جس طرح سے مینٹین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے فٹنس مینٹین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے کوئی سپیسیوک ڈائٹ ہوگی اوڈیسیوک ڈائٹ ہمارے کمانڈر کی طرف سے ہوتی ہے اور ان میں ان کے لیے ایکسٹر دودھ ہوتا ہے ان میں میٹ ہوتا ہے بیف ہوتا ہے ان میں اس کے فروٹ ہوتا ہے ان کی ڈائٹ کا بڑا سپیشل کھیا رکھا جاتا ہے انہوں نے سپیشلی ٹریٹ کیا جاتا ہے تو ان کو کوئی سپیشلی ریسٹ بھی دیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ سے ٹریننگ کے لیے یا دوبارہ سے اس سیشن میں لے کر آنا ہے جی جی یہ عام ریٹین کے جو سولڈر ہیں ان سے آٹکے ان کو ٹریڈ کیا جاتا ہے ان کی ان کی ریسٹ کا بھی خیار رکھا جاتا ہے ان کی ڈیوٹی ان سے تھوڑی سی کام ہوتی ہے تو ان کو جیسے ابھی پریکٹس کروائی تو ان کو پھر تین سے چار گھنٹے کا ریسٹ دیا جاتا ہے اور پھر دن بارہ بجے کے بعد جو لڑکے پریڑ میں حصہ لیتے ہیں ان کو پھر ہم سپیشل ریسٹ دیتے ہیں تاکہ وہ شام کو تیار ہو کے اپنے پورے جوش میں وہ اپنے جیسے سیرمنی کتے گھنٹے کی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی جو نارمل جو سولڈر ہیں ان کی تو چھے سے آٹھ گھنٹے بھی ہوتی ہے لیکن ان کی چار گھنٹے سی ہوں پر ہم نہیں لیتے تاکہ یہ اپنا جو شام کی جو پرفارمنس ہے یہ اچھے طریقے سے کر سکیں بہت شکریہ ناظرین ابھی ہم جو ہے وہ رینجز جو یہ فارمیشن بناتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے بھی یہ جانیں گے کہ کیا ایسی چیز ہے جو ان کو ہر روز وہی جذبہ وہی جوش جو ہے وہ منٹین رکھنے پر آمادہ رکھتی ہے چلیے میرے ساتھ ناظرین آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ رینجز کس طرح سے کر کے وام اپ کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر کے پریڈ کی تیاریاں جاری ہیں سلام علیکم جی جی والیکم سلام کیا نام ہے آپ کا محمد اسگر محمد اسگر صاحب یہ بتائیں کہ ہر روز آپ یہ تقریب میں پریڈ کرتے ہیں تو کیا جوش و جذبہ ہے جو آپ کو ہر روز یہ کرنے پر ویسے ہی آمادہ رکھتا ہے جی سب سے پہلے تو ہمیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کلمے کی طاقت ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو ہے نا ہمیں وہ سپورٹ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو نا الحمدللہ کہ ہم بورڈر پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو گرمیوں سردیوں بارشوں چھٹیوں عیدوں جو بھی ہو تو انشاءاللہ الحمدللہ یہ ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے عید پر بھی یہ تقریب جاری رہتی ہے اسی جوش و جذبے سے اور لوگ بھی اسی طرح آتے ہیں جی بالکل عید پر بھی اس طرح ہوتا ہے اور مزید رش بھی زیادہ ہوتا ہے تو اسی جوش و جذبے کے ساتھ ہم کرتے ہیں پریڈ سلام علیکم جی والکم کیسے آپ نام کیا آپ مزمل مزمل صاحب میں دیکھ رہی ہوں بڑے جوش و خروش سے آپ وام اپ کر رہے ہیں اور بڑی تیاریاں کر رہے ہیں تو آپ بور نہیں ہو جاتے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ روزانہ کی ایک روٹین ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اسی جوش و جذبے کے ساتھ بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ آپ لگے ہوئے ہیں اور وام اپ کر رہے ہیں جی نہیں وام اپ اس لیے ہم ہوتے ہیں کیونکہ جسم کی فٹنس کے لیے ہم وام اپ ہوتے ہیں اور جب ہم گراؤنڈ کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش دے کے ہمارا بھی اور زیادہ جذبہ ہو جاتا ہے دوسری طرف بھی یہی پریڈ جاری ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جب دشمن کے سامنے کھڑا ہو تو ظاہری بات ہے انسان کا جوش و جذبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو دیکھیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں وہ گھر مسلم ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا دشمن بھی یہ خاص کر کے تو ان کو دیکھیں ہمارا اور بھی بہت زیادہ جذبہ ہو جاتا ہے عام روٹین میں آپ ان کو اس وقت جب ہاتھ ملایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کے محسوسات کیا ہوتے ہیں کیا آپ کی فیلنگز کیا ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ فیلنگز ہوتی ہیں لوگوں کا بہت زیادہ کروڑ ہوتا ہے جوش ہوتا ہے جب دونوں طرف گیٹ کھلتا ہے تو جو ہمارے سینئر افیسر ہے وہ جا کے ہاتھ ملاتا ہے اس ٹھیک ہے بہت زیادہ جوز اور جذبہ ہوتا ہے بہت زیادہ کروڑ ہوتا ہے لوگوں کا جو حجوم ہے وہ بھی آپ کا جوش و جذبہ بزید بلند کر دیتا ہوتا ہے جی بلکل اسی طرح ہی ہے کیونکہ ان کا جذبہ دیکھتے ہمارا اور بھی زیادہ جذبہ بڑھ جاتا ہے اور جو پبلک ہے وہ جب ہمارا جذبہ دیکھتی ہے اور ان کا ہمارے سے زیادہ جذبہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اتنے فٹ کیسے ہیں آپ کی جو ہے وہ فٹنس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جی بلکل ہمارے ایکسٹرائی ڈائیٹ ہے اس لئے ہمارا فٹنس کا یہی راز ہے کہ ہم ڈیلی پواما ہوتے ہیں اور ایکسٹرائی ڈائیٹ ہم زیادہ لیتے ہیں بہت شکریہ ناظرین آپ نے بات کی سولہ رینجرز جو ہیں یہ سپریڈ میں شامل ہوتے ہیں اور چار چار کی فارمیشن ہوتی ہے اور پھر یہ ترتیب میں جو ہے یہ سپریڈ کا حصہ بنتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بہت جو ہے بہت فٹ لوگ ہیں ہائٹڈ لوگ ہیں فٹ لوگ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں خاص ڈائیٹ دی جاتی ہے اور یہ بھی کہ جو لوگوں کا جوش و جذبہ ہے وہ دیکھ کر بھی یہ مزید ان کا جوش و جذبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور خاص طور پر وطن کی محبت ان کو اس جوش و جذبے سے ہر روز ایک نیا ولول آپ دیتی ہے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ونگ کمانڈر کارنل آمیر نیازی صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں سلام علیکم ہاں سلام علیکم کیسے ہیں آپ کے رئیسے ٹھیک ہوں آپ تینکیو ویرمچ آئی ویلکم یو آل کیا آپ لوگ یہاں پہ واگا کی پریٹ دیکھنے کے لیے آج یہاں پہ موجود ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کا بہت بڑا جمع غفیر ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں کیا یہ ویکینڈ کی وجہ سے ہے یا کوئی سپیشل ایوینٹ ہے کیا لوگوں کی تعداد روٹین میں اتنی ہوتی ہے جی الحمدللہ یہ ایکٹیوٹی جو ابھی آج آپ ویٹنس کرنے جا رہے ہیں یہ فلیگ لورنگ سے رہ ملی ہے اور 1959 سے یہ ایکٹیوٹی سٹارٹ ہوئی اور یہ ٹیلی بیسس پہ ایکٹیوٹی کی جاتی ہے اور اس میں آپ ویٹنس کریں گے کہ ماشاءاللہ جو ہماری عوام ہے اس کا ٹیلی بیسس پہ اس طرح سے جمع غفیر ہوتا ہے اور یہ اپنے ملک سے محبت کا ایک اظہار ہے اور پیشنیٹ فیلنگ آپ کو پوری پریڈ میں اوفزرو کریں گی کہ ماشاءاللہ سے کس طرح سے یہ پرجوش نظر آئیں گے آپ کو یہ اس پریڈ کی امپورٹنس کیا ہے کیا اہمیت ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ جہاں پہ ابھی ہم موجود ہیں یہ بیک گراؤن میں آپ دے سکتی ہے یہ واغا گیٹ ہے یہ وہ کروسنگ ہے جو کہ انڈیپینڈنس جب ہوئی تو یہ ہی گیٹ یوز ہوا اور یہاں سے مسلمانوں کی آمد ہوئی پاکستان کے اندر اور یہ ہی ایک واحد ٹریڈ روٹ ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کی مومنٹ کے لئے تو اس کی ایک بہت اہمیت ہے پوری ورلڈ میں اور یہ جو آپ پریڈ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نارمل سیرمنی نہیں ہے یہ ایک دو ملکوں کے درمیان ایک روٹین کی بورڈر ایکٹیوٹی ہے جس کو آپ دیکھیں کہ جو کہ پوری دنیا ویٹنس کرنے کے لئے آتی ہے اور دنیا میں کہیں بھی کسی بورڈر پہ دو کنٹریز کے درمیان اس رقی ایکٹیوٹی نہیں پائی جائے دونوں طرف میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑے ملی رغمیں لگے ہوئے ہیں جو شو کروش دونوں طرف ایک نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کو روٹین میں نظر آتا ہے ڈیلی بیسیس پر یہ ایسا ہی ہوتا ہے جی الحمدللہ ویکنڈز پر تھوڑا پڑ جاتا ہے دیفنیلی ویکنڈز پر کیونکہ ڈیفنیلی ہر کوئی فری ہوتا ہے تو دیفنیلی ہر کوئی فری ہوتا ہے تو دیفنیلی لائک ٹو بی ہے اور دونوں سائٹ پہ ہی کافی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ پہ بھی خوشش ہے لوگوں کی کہ دیفنیلی لگوں کی کیونکہ کپیسٹی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ نیچے بھی بہت زیادہ تعداد میں کھڑے ہیں اور کافی زیادہ بیٹھے بھی ہیں اور عوام کا جو جوش ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اروج پر ہے جذبہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے نظر آ رہا ہے کہ کتنے پرجوش اور کتنے جذبہ ایمانی کے ساتھ چاہ رہے ہیں عام لوگوں کے لیے یہاں پر آنے کا کیا طریقہ کار ہے کیا پروسیجر ہے ان کو کیا کوئی سپیشل پرمیشن لینا پڑتی ہے کیا کرنا پڑتی ہے ان فیکٹ یہ جو ڈیلی روٹین ایکٹیوٹی ہے اس کے لیے کسی پرمیشن کی ریکوارمنٹ نہیں ہے اینیون کن ایکفلی ووک ان تو در پرمیسز اور اس میں یہ ہی ہے کہ جب ہماری روٹین ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے پوست ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے ہم ڈیفنیٹلی ایک سسٹم کے درو ان کو لے کے آتے ہیں ہم لوگوں کو یہاں تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کا ایشو بھی نہ ہو پتی ہے کہ جس کے لیے no tickets they have to come straight and they can witness it یہ تو ڈیلی بیسیس کی پریڈ ہے جو ابھی ہم کچھی دیر بعد دیکھیں گے لیکن جو سپیشل ایونٹ ہوتے ہیں جیسے یومی آزادی ہو گیا 23rd March 14th August بھی آنے والا ہے تو اس پہ کچھ سپیشل پریڈ بھی ہوتی ہے انفیکٹ ہماری جو آپ یہ بھی پریڈ دیکھیں گے اس کے علاوہ ہماری ایک ریڈز پریڈ بھی ہوتا ہے جو آپ دیکھیں گے وہ انشاءاللہ جو ہماری ہماری سرمونیال ڈیز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ گھر ریڈز کر سکیں گے اور وہ بہت ہی دلچسپ پریڈ ہے which is over and above than the counter parts جو کے انڈیا کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ریڈز پریڈ جو ہے that is totally unique in its nature روٹین پہ جو ایکٹیوٹی ہے it remains the same throughout ہوگی ہمیشہ ہمیشہ یہ جتنا جوش و جذبہ میں اس وقت دیکھ رہی ہوں آپ کو اس پوزیشن پر یہ کیسا محسوس ہوتا ہے یہ جوش و جذبہ دیکھنے جی الحمدللہ being very commander of this واغہ wing it is a kind privilege and blessing of Allah Almighty meanwhile جسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جذبہ تو ماشاءاللہ روج پر ہو گئی but آپ عوام کا جذبہ دیکھیں یہاں پہ جو بھی انڈیویڈیوڈل سرکر رہے ہیں یہ ان کے لئے بہت ہی پرائیڈ مومنٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں کی جو فیلنگز ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا آپ کو پیار کرتے ہیں کتی محبت پر کرتے ہیں بہت سخت گرمی ہے آج آج حبز بھی ہے بہت شدید گرمی ہے لیکن لوگ جو ہے وہ یہاں پر ہاؤس پل ہو آیا ہے exactly انفیکٹ جسرا لوگ بہت ہی کمنٹ کرتے ہیں کہ جو روٹین ایکٹیوٹی بھی ہوتی ہے تو جس طرح کا ویدھر ہو it doesn't matter ہمارے انڈیویجلز would be performing the parade regardless اید پر بھی لوگ ایسے ہی دیکھنے کے لئے آتے ہیں یہاں پر بلکل اید پر ویسے تو وائنڈ بے آتا ہے کہ شاید اس طرح کی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہوگی پر اید اور ہماری جو سپیشل ڈیوز ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ہاؤس پول ہی پائے جاتا ہے لوگوں کو تو میں نے یہ بھی کہتے میں سنا کہ مزید اس کو اوپر تک جو ہے اس کو کور کر دینا ہے یہ مزید پرنگ جو ہے بنا دنی ہے exactly بالکل ایسے ہی ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے پلانز میں بھی ہے انشاءاللہ we will be building it انشاءاللہ we will do that کیونکہ جس طرح عوام کا ہے پیار اور عوام آتی ہے تو definitely we need to avail it انشاءاللہ with the time وہ بھی ہو جائے گا آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آج it is دل دل پاکستان جان جان پاکستان پاکستان زندہ بار ناظرین پریڈ آپ نے ملاحظہ کی آپ نے لوگوں کا جوش و خروش جو ہے وہ دیکھا لوگ یہاں پر نارے بازی کر رہے تھے بہت الگ ہی منظر تھا جو شاید دنیا میں کہیں پر بھی نہ دیکھا جا رہا ہو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین مجھے لیجے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پاہندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر